ہلو فرنڈس آج جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کا نام ہے سیپو وڑی تو سیپو وڑی بنانے کے لئے مجھے چاہیے ہوگی سب سے پہلے مونکی دال تو مجھے یہاں پر مونکی دال کو بھگونا نہیں ہے مجھے بلکل فریش مونکی دال جس طرح سے ہوتی ہے سوکھی وہ میں نے لی ہے اور اس کو ایک کپڑے سے میں نے بہت اچھے سے گز گز کے ساف کر لینا ہے تاکہ اس کے اوپر جو بھی کچھ انہیلتی پولیش وغیرہ ہوتی ہے وہ نکل جائے تو اس طرح سے میں نے اس کو ساف کر لیا ہے اب میں نے اسے مکسی جار میں ٹرانسور کیا ہے اس میں میں لوں گی ایک چمچ سوف اور آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ اور اس کا ایک فائن پاورڈر میں نے بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ فائن پاورڈر ہے فائن اتنا یہ نہیں ہوگا یہ تھوڑا سا دردرہ ہے دال کیونکہ میں نے سوکھی پیسی ہے تو یہ اتنا ہی دردرہ بنے گا تو آپ اتنا ہی دردرہ پاورڈر اس کو بنا لیں جتنا بارک ہو سکتا ہو اتنا بارک کر لیں تو اس کو میں ٹرانسور کر لوں گی ایک بول میں بس اتنے ہی مسالے اس میں جائیں گے اور تھوڑا سا اس میں ڈالوں گی میں ہرہ دھنیا ہری مرچیں جو میں نے دو ہری مرچیں کٹ کی ہیں اور ایک بڑی چمچ کے برابر میں نے ہرہ دھنیا بارک کٹ کر لیا ہے تو یہ اس میں جائے گا اور اس کو بہت تھوڑے تھوڑے پانی کے ساتھ میں نے ایک ٹائٹ ڈو بنانا ہے تو آپ دیکھئے گا اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑا چمچ میں آئل بھی اس میں اٹ کر لوں گی تاکہ یہ ایک فائن ڈو بن کے تیار ہو جائے تو اس کو میں ہلکے ہلکے پانی ڈال کر کے گندوں گی تو میں آپ کو دکھا دوں گی میں نے دیکھی یہاں ایک کپ پانی لیا ہے اب یہ کتنے پانی میں گنتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو ایک ساتھ سارا پانی اس میں نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے بہت ٹائٹ ڈو بنانا ہے تو دیکھئے یہ بہت ون فورت کپ پانی اس میں گیا ہے اور اتنے میں یہ گند کر کے بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو اب اس کو میں نے اور تھوڑا سا فائن کر کے تین حصوں میں بات لینا ہے تو یہ میرے تین حصے ہو گئے ہیں اب میں اس کا رول بناوں گی اس لیے میں نے ایک بہت بڑا حصہ نہ کر کے تین حصے کر دیئے ہیں تو تین حصوں میں جو رول ہم بنائیں گے تو وہ ایک لمبا رول ہمارا لوگ شیپ میں بن جائے گا تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کوئی بھی آپ کے پاس سپون ہو جس کی ڈنڈی گول ہو یا اگر سپون نہیں ہے تو آپ پین یا پینسل جو بچوں کا ہوتا ہے اس کو بھی دھو کر آپ اس جگہ یوز کر سکتے ہیں اور بیچ میں آپ ہول کرنے تو ہول کرنے سے یہ ہوگا کہ جو ہم وڑی بنائیں گے وہ بیچ میں سے ہارڈ نہیں ہوگی اور مسالہ اس کے اندر بہت ایزی لی چلا جائے گا تو اس لیے ہم نے اس شیپ میں اس کو بنایا ہے باقی آپ کوئی بھی شیپ پسند کرتے ہو تو بنا لیں اس شیپ کو بنانے کا ریزن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ اس شیپ میں بنائیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا تو یہ میں نے رول بنا کے رکھ لیا ہے اب مجھے یہاں چاہیے پالک تو ایک گڑی پالک کو میں نے یہاں پر پوائل کیا ہے اور اس کو میں نے پیس کر پیسٹ بنا لینا ہے تو یہ دیکھئے پالک کا ہمارا فائن پیسٹ تیار ہو گیا ہے اب میں نے بھگونے میں آدھا لیٹر پانی بوائل ہونے کے لیے رکھا ہے فل فلیم پر تو یہ پانی جیسے ہی ہمارا بہت اچھے سے بوائل ہونے لگے گا تو اس کھولتے ہوئے پانی میں ہم نے یہ تینوں جو ہم نے شیپ بنا کے اپنے رکھے تھے لوگ ٹائپ کے اس کو اس میں ڈال دینا ہے اور اچھے سے ہم نے اس کو پلٹتے ہوئے پکا لینا ہے تاکہ جو ہمارے دال کا کچھا پن تھا وہ کچھا پن اس میں نہ رہے اور یہ اچھے سے پک جائے اور پکنے سے یہ ہوگا کہ یہ ہارڈ ہو جائیں گے تو ہارڈ جو ڈو ہم نے بنایا تھا اسی لیے بنایا تھا کہ یہ پانی میں ڈیزول نہ ہو جائے پانی میں یہ ایک دم صاف سترہ نکل کے آ جائے گا جب ہم اس کو پوائل کریں گے تو اسی لیے ہم نے اس کو بہت ٹائٹ بنایا تھا تو دیکھئے یہ میں نے اس کو نکال لیا ہے تھنڈا بھی ہو گیا ہے اب میں اس کو کٹ کر لوں گی تو دیکھئے اس طریقے سے میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے شیپ کٹ کر لیا ہے زیادہ سے زیادہ آدھا انچس کی موٹائی رکھیے گا بہت زیادہ پڑے نہیں کریے گا تاکہ اس میں مسالے اچھے سے ایبزورب ہو جائیں اس لیے چھوٹے ہی کٹیے گا اب میں نے یہاں پر بہت ہیٹ کر کے آئل گرم کیا ہے فل فلیم پر تو اس میں میں نے اس کو ڈال دینا ہے شروع میں آپ فل فلیم پر ڈالیں گے اس کے بعد آپ فلیم کم کر سکتے ہیں کیونکہ دال کو ہمیں تھوڑا سا اور پکا لینا ہے دیکھئے یہ بہت ہی اچھے سے بہت ہی کرسپی ہماری وڑی تیار ہو گئی ہے تو آپ نے گھر میں ہی اپنی وڑی بنا لینی ہے اس طرح سے دیکھئے یہ مسالے دار ہماری موم کی دال کی وڑی بن گئی ہے اب ہم اس کو آئل میں سے سپریٹ کر لیں گے اب یہاں پر میں نے مسالوں میں جو گریوی بنانی ہے اس کے لئے میں نے تین ٹماتر کہیے یا دو بڑے ٹماتر کہیے وہ میں نے لے لینے ہیں اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے میں نے ون فو چمچ یہاں پر حلدی لی ہے ایک چمچ لی ہے مرچی ایک چمچ یہاں پر نمک جائے گا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک چمچ ادر کلیسن کا پیسٹ اس میں جائے گا اور اس کو ہم نے فائن پیس لینا ہے بلکل یہ ہماری گریوی کا مسالہ تیار ہو گیا ہے اب یہ جو آئل ہمارا بچا تھا اس کو ہم نے تھوڑا سا کم کر لیا ہے آپ جتنا آئل پسند کرتے ہیں اتنا رکھیں گے اب اس میں ایک ہماری پیاس جائے گی بڑی پیاس جو میں نے فائن کٹ کی ہے تاکہ یہ آسانی سے گریوی میں گھل جائے اس لئے میں نے اس کو بہت فائن کٹا ہے تو اس کو میں نے تیل میں گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لینا ہے اس میں جائے گا اب ایک آدھا چمچ میں نے لیا ہے سابود دھنیا جس کو کرش کیا ہے اور چار سے پاس سابود مرچے میں نے اس پیاس کے ساتھ فرائی کر لینی ہے اور باقی یہ گریوی جو میں نے آپ کو بنا کر دکھائی تھی وہ بھی اس میں جائے گی اب میں نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے جب تک کہ اس کا آئل سرفیس پر نہ آ جائے اور اس میں سے ایک بھونی ہوئی خوشبو نہ آنے لگے تب تک میں اس کو بھونوں گی تو دیکھئے یہ ہمارا مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے پیاس بھی اس میں گل چکی ہے تو یہ ہماری گریوی تیار ہونے والی ہے ابھی تھوڑی دیر ہم اسے اور چلائیں گے اور اب ہم اس میں اٹ کر دیں گے اپنا پسا ہوا پالک تو پالک کے ساتھ بھی ہم نے اسے اچھے سے بھوننا ہے کیونکہ پالک میں جو کچھا پن ہوتا ہے ایک اس کی جو اسمائل ہوتی ہے اس کو نکالنے کے لیے ہمیں پالک کو بھی پکانا پڑتا ہے تو جب تک پالک کے ساتھ اس کا آئل سرفیس پر نہ آئے آپ تب تک اس مسالے کو اور پالک کو بھونیے گا اس کے بعد جو ہم نے بھڑی بنا کر تیار کری تھی اس کو اس گریوی میں ہم نے ڈال دینا ہے تو دیکھئے یہ ہماری گریوی میں بھڑی بھی ڈل گئی ہیں تو یہ اس کو ہمارے یو پی میں تو پالک بھڑی ہی کہتے ہیں باقی جگہوں پر اس کا نام الگ الگ ہے سیپو وڑی بھی اس کو کہتے ہیں تو دیکھئے یہ میری سیپو وڑی بن کر کے تیار ہو گئی ہے تو یہ تھی میری ریسپی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک شیئر کریے گا یہ دیکھئے اب ہم اس کو سرف کر رہے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینک یو تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں